السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیدر جیم سٹون سے ہیدر علیہ ہے آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے فیروزہ یعنی ٹرکوائز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ فیروزہ کہاں کہاں سے نکلتا ہے پاکستان میں اس کی پرائس کیا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے ویڈیو میں چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا میرے اس چینل پہ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اگر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو فیڈ بیک کمنٹ میں اس پتر کا نام لکھیں تو میں آپ کو بتا دوں گا اور اس پہ میں ویڈیو بنا دوں گا چلتے ہیں فیروزہ کی طرف فیروزہ سب سے اچھا فیروزہ جو ہے وہ ایران سے نکلتا ہے نیشہ پور ایران کا ایک شہر ہے جہاں سے سب سے زیادہ اس کی مائننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ کرمان بھی ایران کا شہر ہے وہاں سے بھی یہ فیروزہ نکلتا ہے اس کے علاوہ امریکہ آریزونہ وہاں سے نکلتا ہے لداخ انڈیا سے بھی فیروزہ نکلتا ہے لیکن اس کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک حسینی جو کہ گرین کلر کا ہوتا ہے ایک حسینی یا رزاکی جو کہ بلو کلر کا ہوتا ہے اور ایک شجری وہ بلو بھی ہو سکتا ہے اور گرین بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پہ سپارٹس ہوتے ہیں نیشہ پوری فیروزہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ایکسپینسیو ہوتا ہے اس کی مائن کافی عرصے سے بند ہو چکی ہے لیکن اگر آپ کو یہ ملے گا تو بہت ہی ایکسپینسیو ملے گا پاکستان میں اگر آپ حسینی فیروزہ لیں گے جو کہ کلین پیس ہوگا یا حسینی فیروزہ بھی اگر کلین پیس ہوگا تو بہت ہی ایکسپینسیو ملے گا کم سے کم آپ کو آٹھ سو روپے سے لے کے ہزار روپے پر گرام ملے گا شجری فیروزہ بنسبت حسینی اور حسینی کے تھوڑا لو پرائس میں مل جائے گا آپ کو جو کہ کم سے کم اگر اوریجنل ہوا تو یہ پندرہ سو روپے سے لے کے پچیس سو تین ہزار تک کا ملے گا اس کے علاوہ انڈین میٹ فیروزہ ہوتا ہے جو کہ پاودر اور پلاسٹر آف پیرس سے بنا ہوتا ہے ہوتا تو وہ کلین ہے لیکن آپ اس کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کا اگر پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو جب ہاتھ میں اٹھیں گے تو وہ لائٹ ویٹ ہوگا بنسبت اس کے اوریجنل فیروزہ کے اوریجنل فیروزہ ہارڈ ہوتا ہے کافی اور اگر آپ اس کو اٹھائیں گے تو کافی ہیوی ہوتا ہے پاکستان کے علاوہ یہ ایران سے آپ کو مل جائے گا پوری دنیا سے آپ کو مل جائے گا بشرت یہ کہ آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے اب فیروزہ کے بارے میں جو ہے بہت سی خرافات مشہور ہیں کہ فیروزہ کو اگر پتھر دودھ میں ڈالیں گے تو وہ دودھ پیتا ہے اور اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے کلر چینج کرنے کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ اسکن سے ٹچ ہو رہا ہے آپ کو راس آ رہا ہے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اگر آپ کو یہ راس نہیں آتا ہے یا پھر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں بغیر استعمال کی ہے کیونکہ اس کو اسکن سے ٹچ ہونا بہت ضروری ہے اسے چاہیے ہوتی ہے نمی لیکن اگر آپ اس کو اگر آپ حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس اس کا ٹون کلیکٹرز ہیں تو آپ اس کو کھوپرا پسا ہوا کھوپرا لے کر اس میں رکھ سکتے ہیں جس میں اس میں کریک بھی نہیں آتے اور آپ کا فیروزہ بھی محفوظ رہتا ہے اب اس کے علاوہ فیروزہ کے بارے میں میں مزید آپ کو ویڈیوز بنا کے پیش کرتا رہوں گا فیلحال ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی اس لئے میں سے شورٹ کرتا ہوں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ